بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹویں ٹی فور چکوال ناظرین ٹی وی ٹویں ٹویں ٹی فور چکوال میں آپ کو خوش امدید کہتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں ون فائیو چوٹ پہ اور ناظرین جو چلسہ گاہ کی طرف رستہ جاتا ہے وہ یہاں سے تقریباً ساڑھے چار سو میٹر کا بنتا ہے میرے اس طرف چکوار شہر ہے جبکہ میرے پیچھے رالپنڈی بھاتک اور بائی پاس روڈ ہے ناظرین اس طرف تلگانگ روڈ ہے اور ناظرین چاہے وہ تلگانگ روڈ ہو چاہے وہ جیلم روڈ ہو چاہے وہ رالپنڈی روڈ سے ٹرافک آنے والی ہو اس کی پارکنگ یہ جو میرے پیچھے گراؤنڈ ہے اس میں ہو رہی ہوگی اس کے علاوہ اور کہیں آپ کی پارکنگ نہیں ہے جتنے لوگ ہوں گے یہاں سے آگے اس چوک سے آگے آپ کو تہل جانا ہوگا تقریباً سارے چار سو میٹر کا فاصلہ ہے کچھ زیادہ نہیں ہے جس میں لوگ ہوں گے ان کو انہوں نے پارکنگ جو ہے کہ پھر بتا رہتا ہوں ریلوے گراؤنڈ میں کرنی ہوگی اور ناظرین شہر کا جو اپنا تحصیل چوک سے ون ورڈ چوک ہے جہاں پہ میں سوک کھڑا ہوں یہ عام ٹرافک کے لیے کلوز ہوگا شاید میں آپ داخل نہیں ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ایک ہی روڈ استعمال کرنا ہوگا آپ تحصیل چوک سے رالپنڈی تھاٹک رالپنڈی تھاٹک سے آپ ریلوے گراؤنڈ میں اپنے پارکنگ کریں گے اور یہاں سے تمام لوگ آگے پیدل جائیں گے ناظرین عام لوگوں کے لیے ایک ہی پارکنگ ہے اور وہ ہے ریلوے گراؤنڈ پارکنگ اس کے علاوہ آپ کی اور کوئی پارکنگ نہیں ہے یاد رکھیں کہ ٹرافک کو روان رکھنے کے لیے آپ کو یہ چاہیے ہوگا کہ وقت میں آئیں تقریباً ساڑھے چار بجے آپ کو تین بجے کے جلسے ہے اور جو لوگ اچھی پارکنگ اور بہترہ جلسے چاہتے ہیں کہ جلسے میں ان کو اچھی جگہ مل سکے ان کی گزارش یہ ہے کہ وہ بروقت آئیں تاکہ آپ کو پارکنگ نہیں مل سکے اور آپ کو جلسے گاہ میں بھی سیر سویلے بال ہو سکیں نظرین آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ جو پارکنگ ہے یہ صرف ایک ہی ہے اس کے علاوہ روڈ بھی ایک ہی ہے تلہ گن سے آنے والے لوگ کہیں پر پارک کریں گے اور اسی طرح رالپنڈی سے آنے والے لوگ تو آسان ہوگا اور تلہ گن والے روڈ جو ہیں لوگ جو ہیں ساری چوہ سے طرف آنے والے یعنی جیلم سے روڈ کی طرف سے آنے والے لوگ ان کے لیے ان کو درہ گھوم کے اور رالپنڈی پھارٹک سے ہوتے ہوئے آپ کو ریلوے گراؤنڈ میں آنا ہوگا نظرین یہ جلسہ پلان ہے اس کے علاوہ ہم انتظامیوں سے گزارش کریں گے کہ وہ چند ورڈ اویزان کر دیں کہ جلسہ گاہ کس طرف ہے رسطہ کس طرف ہے پارکنگ کس طرف ہے اور آپ نے جانا کس طرف ہے تاکہ آپ کو کسی طرف سے ان کنینیس کا سامنا نہ کرنا پڑے چینل کو سبسکرائب کر لیں بھلہ حکم کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفکیشن آپ کو بھرک ملتی نہیں ملتے ہیں اگلی میڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے آج ہم آپ کو تمام جلسے کے بارے میں اپ ڈیٹ رکھیں گے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات